جو دوام الیکشن کے لیے نکلی ہوئی سارا کا سارا ووٹ چوری ہوا فارم پنتالیس فارم سنتالیس کے ذریعے بدل کے کسی اور کو کرسی کو پر بٹایا گیا سر اس کو پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی لیکن سر سنگ جانی گراؤنڈ کے اندر اسلامباد میں بیوروکریسی ہمیں خود پرمیشن دیتی ہے کوٹ ہمیں پرمیشن دیتی ہے اور سر ہمارا جلسہ ہوتا ہے اور سر اس جلسے میں جدر شادی حالوں کے اندر جدر فنکشن کے اندر سر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں وہاں پہ سر دو دو گھنٹیں صرف جلسہ ڈیلے ہونے کے اوپر بے شرمی کے ذریعے پوری کے پوری پاکستان تحریکی انصاف کے اوپر جو ہے سر وہ ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے اور سر ایف آئی آر کی ذرا نویت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ابھی سر سپیکر صاحب نے مہربانی کیا پرڈکشن آرڈر جائر کیا اور سر مجھے امید ہے کہ شاید ہمارے جو کچھ ساتھی ہے جن کو گربانوں سے پکڑ کے گسیٹا گیا سر پارلیمان کی توہین ہوئی ہے سر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اوزن سر نویت کمر صاحب اٹھے میں نے ان کو کہیں پر ان کے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے سر اس کی خوشی ہوئی ہے اور میرے خیال ہے سر ایم کی ام سے بھی کسی نے کہا کہ پارلیمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن سر الیکٹڈ سر الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے گربان سے جب پکڑ کے گسیٹا گیا ہر روز کہتے ہیں غداری کا مقدمہ بناو ہر روز کہتے ہیں فلانہ غدار ہے انٹی سٹیٹ ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ جب یہاں پہ جنہوں نے پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو سر گربان سے پکڑ کے کھینچا مجرموں کی طرح پارلیمان کے اوپر حملہ کیا سر دس سپٹیمبر کو پاکستان کی جمہوریت کا یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے سر کیا اوزن پارلیمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا اوزن جمہوریت ختم نہیں ہو گئی تھی سر اوزن کسی کو شرم نہیں آئی اب سر میں ذرا آپ کو نیت بتانا چاہتی ہوں کہ سر ان کے دل کو کتنی خوش ہوئی ابھی اچھا ہوا سر لاو منسٹر آئے تھے آگر فیولہ صاحب نے بڑا اچھا کوسٹن بھی کیا تھا جوڈیشل ریفام کے بارے میں بڑی سر گڑی گڑی اچھی باتیں کر رہے تھے لاو منسٹر صاحب سر ابھی ایف آئی آر کی ذرا نویت دیکھیں سر ایف آئی آر میں کہا گیا ہے سر آپ میری ویڈیو نکال کے یہاں پہ چلائیں سر میں گزر رہی ہوں اور میں اسلامباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں سر میرے ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زرطاج گل نے پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کر دیا اور سر لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر سر علی امین گنڈا پور نے خیر سے ڈی ایس پی سے گن چھین لی شیر افضل مروت نے سرکار کی کسی بندے کی یا پولیس والے کی وردی پھار دی بیرسٹر گوغرر صاحب نے ایس آئی کو پر دھاوا بول دیا سر نعیم پنجوتا شیب شاہین نے کونسٹیبل کی وکھی میں پسٹل مارا اس کا بٹ مارا سر شیخ وکاس اور زین کرشی جو ہیں انہوں نے ایس آئی کو گسیٹا اور سر یا محمود خانہ جگزئی صاحب بیٹھے ہوں میں سر ان سے پوچھیں سر ان کی عمر گزر گئی ان کو پڑھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پولیس کی بلٹ پروف ویسٹ اتار کے بگا کے لے گئے سر سمابیا طاہر ہے اور سر کنول شوزف صاحب خواتین ہے سر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا اب سر اس طرح کے جو مزاق کریں گے سٹیٹ کے ساتھ آپ اگر اس طرح کے الیکٹڈ نمائندے کو پر سر اس طرح کیفہ یار کروائیں گے جلسوں کے اندر تو کیا خیال ہے سر ان سے محبت ہوگی کہ نفرت ہوگی کس قسم کا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں سر یہاں پہ بڑی اچھی پارلیمان کے اندر باتی ہوئی اور سر اس پارلیمان میں کہا کہ جی آپ یوں کریں کہ آپ اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھائے سر اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہے اور کہا کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن اپنی ذمہ داری بنائے اور بتائے کہ حکومت نے کیا غلطیاں کیے بتائے کہ حکومت کی کارکرگی کیا ہے سر ایک طرف تو جو حکومت کی کارکرگی وہ تو سارے دنیا کو پتہ ہے سر حکومت جاتی ہے مرک کے اندر جو ہے وہ چھلی کھا لیتی ہے سر دوسری طرف پنجاب حکومت میں حکومت جاتی ہے اور سر تندور کے اوپر روٹیاں چیک کر لیتی ہے تیسری طرف سر خود جلسہ جاتے ہیں پٹواریوں کے ذریعے جلسہ کرتے ہیں سر وہاں پہ کبوتر اڑا لیتے ہیں سٹیج کے اوپر اپنی کارگرگی کا تو یہ حال ہے سر دوسری طرف نہ یہاں پہ انٹیرین منسٹر آتا ہے نہ یہاں پہ فورن منسٹر آتا ہے جو ہمیں بتائیں کہ سر رحیم یار خان کے اندر کچھے کا ڈاکو اتنا طاقتور ہے کہ بارہ پولیس کے سینے کو پر گولیاں ماری گئی لیکن یہاں پہ سر کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے سر دوسری طرف سر دوسری طرف بلوچستان کے اندر سر میرا فورٹ منرو بواتا آخری میرا جو ہے وہ حلقے کے آخری حدود ہے پنجاب کی وہاں ساگیا بلوچستان سٹارٹ ہو جاتا ہے سر ان سیونٹی وہ میرے حلقے پر سے بھی گزرتی ہے سر وہاں پہ بتیس لوگوں کو پنجاب کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے گولیاں مار دی جاتی ہے چھے سے لے کر آٹھ گھنٹے تک پوری قوم شہرہ جو ہے وہ یرغمال ہو جاتی ہے سر ہمارا ہمارا انٹیرئر منسٹر کہتا ہے یہ تو ہے کہ سچوکی مار ہے پنجاب کو سر بلوچوں سے لڑوایا جا رہا ہے کے پیکے کو سینٹر سے لڑوایا جا رہا ہے اتنی بڑی بڑی تقریریں انہوں نے کری انہیں بڑی بڑی دلیل دے دی سر یہاں پہ جو پی ایم ایلین کے نمائندے تھے وزیر تھے مشیر تھے سر وہ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ساتھ ہوئے جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوئے وہ تو اچھے دلیل ہے صحیح ظلم ہوا ہے صحیح ان کو گسیٹنا چاہیے تھا کیونکہ سر اس کے وجہ یہ تھے وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ بڑی سخت کی ہے یعنی کہ سر یہ ظلم کرنے کی دلیل دے رہے ہیں سر میں سوال پوچھتی ہوں کہ چلیں ابھی یہ سر جلسہ تو بات کی بات ہے جلسے سے پہلے جلسے سے پہلے جب آپ جب پاکستان تھے ریکن صاف کے خواتین کو سڑکیں کو اوپر گسیٹتے ہیں تو اس کی کونسی دلیل ہے جب آپ چادر اور چار دیوارے کو اوپر حملہ کرتے تو سر اس کے پاس پی ایم ایل این کی کونسی دلیل ہے ان کے پاس ظلم کرنے کی سر جب یہ سٹوڈنٹ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ظلیل کرتے ہیں تو سر مجھے بتا دے سر حکومت کے پاس کونسی دلیل ہے ابھی اگر سر پوری چیف منسٹر آتی ہے میں تو کہتی ہوں سر اپنی چیف منسٹر ان کی ٹک ٹاک وزیرالہ چٹین پڑ ہے دیرہ غازی خان آئے انہیں کہا جی ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں آپ بچوں کو ضرور دودھ پلائیں آپ دیرہ غازی خان کے اندر آئے لیکن سر دودھ کے ڈبے کا بھی تو بتایا نا کتنے عربوں کا پروجیکٹ ہے اور سر اچھا تو ہوتا ہے دیرہ غازی خان حاضر ہے سکول کی بچوں کے پاس آئی تھے سکول کی بچوں کے پاس آئے وہاں پہ خود بھی ایڈمیشن لے لیں اور اسے ایڈمیشن میں شاید خود بھی کچھ پڑھ لگ جائیں ایک دو اگر سر یہ حکومت فورٹی سیون والی اپنے ٹک ٹاک وزیرالہ کے ساتھ جو سر مہر شرافت علی سے ہار چکی ہے اگر سر یہ اس کے ساتھ کھڑے تو سر ہم اپنے الیکٹڈ وزیرالہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں کیوں نہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا آگیا پوائنٹ آب آرڈر نہیں نہیں سر میں صرف 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 لاز بات کرنا چاہتی ہوں بزنس لینا ہے میں نے آپ وائنڈ اپ کریں سر میں صرف لاز بات کرنا چاہتی ہوں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جس کے ذریعے ہم سب اکٹھے بیٹھ جائیں اگر صرف آپ ایک ہاتھ سے ظلم کرتے رہیں گے الیکٹڈ نمائندوں کو صرف آپ گربانوں سے کھنچتے رہیں گے صرف پھر جس کو آپ نے اپنا گربان ہاتھ میں دیا نا پارلیمنٹ کا صرف اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں انہیں نے یہ نہیں سوچنا صرف انہیں سب کو یہاں پہ آپ کے سامنے پکڑ کے گسیٹنا ہے تب صرف پارلیمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی اور سر یہ جو آپ ڈیلیگیشن پہ باہر جائیں گے باہر جا کے بڑے اچھی چی تقریریں کریں گے تو سر یہ وہاں پہ کس کریڈیبلیٹی کے ساتھ جائیں گے کیا کریڈیبلیٹی دنیا کے اندر رہ جائے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو بالا سے پکڑ کے گربان سے پکڑ کے سیٹا جاتا ہے شکریہ شکریہ جی منسٹر سر میرا آخری دو باتیں کہ دس ستمبر کو پاکستان میں جب یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کو گسیٹا گیا ہے سر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہے الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر بھی حملہ ہے اور سر ہماری کریڈیبلیٹی کے اوپر بھی حملہ ہے دوسرا سر جن لوگوں نے سر الیکٹڈ نمائندوں کو پی ٹی آئے والوں کو یہاں سے باہر نکال کے سر اریسٹ کیا ہے سر آپ اس کو پر آرٹیکل سکس لگائے سزا دیں سر آپ ان لوگوں کو آج آپ سزا نہیں دیں گے تو سر کسی کی بھی عزت یہاں پہ نہیں بچے گی کوئی بھی سر محفوظ نہیں رہے گا کوئی بھی سر ایوان کے نمائندگان کی جو ہے وہ عزت نہیں کرے گا اور سر آخری بات عمران خان کے نمائندوں نے ثابت کیا ہے کٹھی ہو جاتی ہے سر اس کو باہر نکالے کیوں نہ حق قید کیا ہوا ہے کسی کی سزا دے رہے ہیں شکریہ جی منسٹر ایڈوکیشن مقبول صدقی صاحب آپ وہ میں دوبارہ پھر موو کرواتا ہوں جی شاہدہ صاحبت دوبارہ